پولنگ کے دن تاتل نہ دینے والے اداروں کے خلاف کاروائی چیف الیکٹرول آفیسر کا بیان چیف الیکٹرول آفیسر وکاس راج نے کہا ہے کہ سمندخابات کی پولنگ کے دن ریاست کے تمام خان کی اداروں اور آئی ٹی کمپنیوں کو بھی تاتل کا اعلان کیا جائے انہوں نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ منازمین کو حق رائے دہی سے استفادہ کے لئے ادارے تاتل لے سی ای او نے بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سابق میں بعض اداروں کے جانب سے تاتل نہ دینے کی شکایتیں محصل ہوئی ہیں سال دوزار اٹھارہ کے سمندخابات اور سال دوزار انیس کے لوگ سمندخابات کے موقع پر تاتل نہ دینے کی شکایتیں محصل ہوئی تھیں انہوں نے اپنی ہدایت میں کہا ہے کہ پولنگ کے دن تمام اداروں میں تاتل کوئی خانی بنایا جائے اور اس کی جانچ کرنے کے لیبر ڈیپارٹمنٹ کو ہدایت جاری کی اور مشورہ دیا کے تاتل نہ دینے والے اداروں کے خلاف کاروائے کی جائے سیون 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 اور اکتوبر میں لاسٹ یہ سارے جو اٹھارہ سال کے ہوئے ہیں ان کی ووٹنگ کا جو بھی بننا تھا ہو گیا تھا لیکن جو اکتوبر کے بعد میں ہوئے ہیں کیا وہ بھی ووٹ ڈال پائیں گے نہیں اس کا کٹ آف نہیں اس کا کٹ آف فسٹ اکتوبر 2023 اور وہ لسٹ بن چکا ہے اب تو خیر یہ ڈسکرشن کا مددہ ہی نہیں ہے آج پانچ بجے سائلنٹ پیریڈ سٹارٹ ہو گیا سو تیس تاریخ کو آپ کو معلوم ہے کی ایلیکشنز ہے تو اس کے لیے سائلنٹ پیریڈ میں جو جو ریسٹرکشنز ہیں تو وہ سب سب ہی پولٹیکل پارٹیز اور کینڈیڈیٹس اس کا پالن کریں یہ ان سے درکواست ہے خاص کر کسی بھی تاریقے کا ایلیکشنیرنگ ڈسپلی آف مٹیریل ایڈورٹیزمنٹس ان ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پرمیٹیڈ نہیں ہے پیپر میں بھی ایڈورٹیزمنٹ ڈالنا ہے تو وہ ایم سی ایم سی دوارہ اپرو کرانے کے بعد ہی کیایا سکتا ہے کانڈیڈیٹس سے ایک اور انورود ہے کی آج رات اور کل رات ہمارے ایس ایس ٹیز اور سارے جو چیک پوسٹ ہیں وہ کام کرتے رہیں گے اور ان کو سینٹرل کنٹرول روم سے ہم لوگ مانیٹر بھی کریں گے تو اگر وہ لوگ چاہیں تو آ کر کنٹرول روم سے دیکھ سکتے ہیں کہ پوری فیرنس اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں اور ہمارے طرف سے یہ کوشش پوری طریقے سے ہے کہ ہم انشور کریں کہ الیکشن فری اور فیر ہو اور انڈیوسمنٹ فری ہو تو اس دشاہ میں جو جو قدم ضرورت ہے وہ ہم نے اپنے ڈی اوز کو ڈسٹکٹ ایلیکشن آفیسرز کو سی پیز کو ایس پیز کو سبھی کو نردیش دیا ہے کہ آپ اپنے اپنے ایریا میں کسی بھی کمپلین پر امیڈیٹلی ریسپونڈ کریں اور جیسے بھی آپ کے پاس ٹیمز ہو وہ چاہے فلاینگ سکوارڈ ہوں یا دوسری ٹیمز ہوں ان کو بھیج کر ان کو انکوائر کر آئے اور اس پر جو بھی ایکشن کی ضرورت ہے وہ ایکشن ہے سر رگاڈنگ کو تل یسٹرڈی نائٹ 1,47,000 کوسٹل بالٹس have been pulled and still it's going on today so we are quite hopeful that though it's already much better than what had happened in 2018 we are hopeful that we are going to get much better numbers this time سر ہیدرباد کی کسیٹوں پر بوگس ووٹنگ کو لے کر بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں اس کے لے کر کیا کر رہا ہے یہ لکشن دیکھئے وہ تو پہلے ہی کام ہو چکا ہے اس کے اوپر سو ہم لوگوں نے جو الیکٹرال رول کی سپائی کی اس میں ہیدرباد میں کافی اس پر بھیان رکھا گیا اور کافی ڈیلیشنز بھی یہاں ہوئے ہیں اسی طریقے سے ڈوپلیکیٹس کو بھی ڈیلیٹ کیے گئے ہیں اور اس کے علاوے جو ہم نے ووٹر انفرمیشن سلپ کو ڈسٹریبیوٹ کیا اس کے دوارہ جو جہاں جہاں پر ووٹرز نہیں ملے ان کو بھی ہم نے اس ڈیلیسٹ میں ڈال رکھا ہے تو افکورس ان کا نام الیکٹرال رول میں رہے گا اور وہ لوگ اگر جنوین ووٹرز ہیں تو وہ جرور آئیں اور مددان کریں لیکن یہ ہے کہ ان کیسوں میں ان کیسز میں ہمارے پریزائیڈنگ آفیسرز تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ آپ وہی ہیں اور وہاں پر کیوں نہیں سریجا